ملک بھی بہت سالوں نے بولا ہے میں نے پہلے ہی بولا اس کا جواب میں نے دے دیا آپ دوسرا سوال کیجئے کشمیر کے بارے میں کچھ بولے نا میں کریڈٹ کسی کو نہیں دوں گی میں سوپور کی عوام کو کریڈٹ دوں گی دیکھیں سوپور کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے وہ آج سے نہیں ہے انہوں سے 1991 سے کچھ ڈیفرنٹ رہی ہے عذاب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوئیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان اور آج جمع کشمیر میں اسیمبلی الیکشنز کا تھرڈ اور آخری فیز جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں جمع اور کشمیر دونوں ہی سالے رہے ہیں اگر جمع کی بات کرے تو ادھمپور کٹھواس سامبہ اور جمع اس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے اور وہیں کشمیر میں ڈسٹرکس جس میں بانڈیپورا ہے کپوارا ہے اور بارہ ملا کی اگر ہم بات کرے تو یہ ایریاز جو ہے ان میں پولنگ ہو رہی ہے اب ابھی میں موجود ہوں سوپور کے ٹاؤن میں اور سوپور جو ہے الیکشنز میں کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ سوپور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ الیکشنز کو بائیکارٹ کرنے کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے لیکن اگر ہم آج بات کرے پولنگ سٹیشنز کی تو لوگ جو ہے آج اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر سوپور کی ہم بات کرے تو اس کی ایک سگنیفیکنس رہی ہے جب جب کشمیر میں حالات خراب ہوئے ہیں تو سوپور کے لوگوں نے کافی زیادہ سفر کیا ہے اور سیپریٹسٹ لیڈر سید علیشہ گیلانی جو ہے یہ ان کا ہوم ٹاؤن رہ چکا ہے اور یہاں سے انہوں نے تین بار الیکشنز جیتے ہیں جب انہوں نے مین سٹریم کو الویدہ کہا اور انہوں نے الیکشنز کو بائیکارٹ کیا تو ان کے جو سپورٹرز ہیں تو انہوں نے بھی سوپور کے علاقے میں الیکشنز کو بائیکارٹ ہی کیا اور اس کے بعد جیسے اگر ہم بات کرے افضل گرو کی تو وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے جن کو پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اس کے بعد وہ کئی سال تہار جیل میں رہے اور اس کے بعد ڈیچ سینٹنس جو ہے ان کو سنایا گیا ابھی سوپور میں ان کے جو بائی ہے ایجاز گرو وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے ابھی ہمارے ساتھ ایجاز گرو ہے جو افضل گرو کے بھائی ہیں تو انہوں نے جتنی بھی کیمپیننگ کی لگاتار اپنی کیمپیننگ میں یہ بول رہے ہیں کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے بھائی سے مختلف ہے تو سر آپ سے جاننا چاہوں گی کس طرح سے آپ کی جو آئیڈیالوجی آپ کے بھائی سے مختلف ہے ملو بھی بہت سالوں نے بولا ہے یہ ہے میں نے پہلے ہی بولا ہے اس کا جواب میں نے دے دیا آپ دوسرا سوال کیجئے کشمیر کے بارے میں کچھ بولے نا یہاں پر پریشانی ہے لوگ گنکو گربت ہے ان دس سالوں میں بہت لوگ پریشان ہیں اس کے بارے میں آپ سوال کیجئے یہ کون سا سوال آپ پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ ایڈیالوجی ڈیفرینٹ ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کیا آئیڈیالوجی ہے کیا کریں گے سوپور کے لوگوں کے لئے سوپور کے لئے کیا کریں گے دس سال سے سوپور کے لوگ جب سے یہاں تین سو تین سو ستر ریوک ہو گیا تب سے لوگ پریشانی ہیں پیس تو آ گیا لیکن مسئلے مسائل لوگوں کے زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگے گربت زیادہ ہے بچوں کی بے روزگاری ہے بہت سارے مسئلے ہیں اب کتنی مسئلوں کو میں آپ کو بتاؤں گا آپ چونکہ جیسے سوپور میں الیکشنز بائیکارٹ ہوتے تھے تو اس سے لوگوں کے پاس ایک وہ نمائندہ نہیں ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے جب سے سرکار آئے نے اچھا انشوٹو لیا اچھا کام کیا ہے لوگوں کے دل انہیں جیتے ایک حساب سے پیس لایا یہاں لیکن دوسرے حساب سے بیروکریسی کا دب دبا ان دس سالوں میں زیادہ بڑھ گیا گریب انسان اور گریب ہوتا گیا امیر انسان اور امیر ہوتا گیا لوگوں کے دکھ درد کو آپ کو سمجھنا ہے تب ہی تو ہم آئے ہیں نا لوگوں کی آواز بن کر سوپور کی آواز بن کر تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوا ہے نورت کشمیر میں کہیں نہ کہ آپ جنگی سوپور بھی نورت کشمیر کا حصہ ہے تو سوپور ہمیشہ پیچھے رہا ہے تیس سالوں میں پیچھے ہی رہا ہے تب ہی تو ہم آگے آئے نا لوگوں کی آواز بن کر سوپور کے خاص کا آواز جب سوپور کے لوگ ہمیں چنیں گے ہمیں اپنا نمائندہ تب ہی ان کی آواز ہم آگے کریں گے نا اسمبلی میں پہنچائیں گے ہندوستان کے آئیوانوں میں بھی پہنچا سکتے ہندوستان کے عوام تک پہنچائیں کشمیری لوگ ان دس سال میں بہت پریشان ہوا کام تو ہوئے ڈیوریمنٹ پہ تھوڑے بہت کام ہوئے لیکن بیرو کریسی کا دب دبا زیادہ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیسا ایمپیکٹ رہا ہے سب سے زیادہ رہا ستر سال سے نارے گونج رہے وہی ستر سال سے جنتے بھی لیر رہے آئے اپنا اپنا منصوب لے کر آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں گریب عوام سے سیدھے سادھے عوام سے پھر وہ اپنے سارے منصوب علمارے میں بند رکھتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر نکالتے ہیں تو میں لوگوں سے یہ کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر ووٹ نہ ڈالے ہر علاقے سے ہر پارٹی سے جو بھی اچھا آپ کو لگے اس کو ووٹ ڈالے جو آپ کے کام کریں ڈالومٹ کے کام کریں بچوں کی بیروزگاری بہت سارے مسائل ہیں ان پر جان دے دے میں ہر ایک پارٹی سے نویتن کرتا ہوں ہر لوگوں سے جو کشمیر کے ووٹر ہے سوش سمجھ کے ووٹ ڈالے جذبات میں آ کر ووٹ نہ ڈالے کسی کو بھی پارٹی کو ڈالے ہر ایک نمائدہ ایسا اچھا ہے جو آپ کے کام کریں جو آپ کے دکھ درد کو سمجھے اب دوہزار آٹھ میں جو ووٹنگ پرسنٹیش یہاں پہ انیس پرسنٹ تھی اس کے بعد جب ووٹنگ بڑھ گئی تو تھرٹی فائی پرسنٹ ہو گیا اور لوگ سبہ الیکشنز جب تھے فورٹی فائی پرسنٹ ہوا تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے ایریا جو ہات بیٹ رہا ہے ملیٹنس کا اور کیا آپ بی جی پی کو کریٹ دیں گے کیا آپ لوگ گھروں سے نکل بی جی پی کو کریٹ دیں گے نا کانگریس کو اس وقت جو سرکار ہے اس کو تو کریٹ دینا پڑے گا اس میں کیا دور آئے ہیں بی جی پی کو دے دیں گے اگر سرکار کانگریس کیے تو انہی کو میں دیتا لیکن میں ان کو نیوے دیں گے اس ووٹ کا بھی اب احسرام کیجئے کشمیری لوگ سب باہر آ رہے ہیں ہم لوگ بھی آ رہے ہیں سپریٹس بھی آ رہا ہے ہر کام عام کشمیری ووٹ ڈالیں لیکن اس ووٹ کا آپ کو احسرام کرنا چاہیے پہلے آپ میرے خیال میں سٹیٹ ہمیں واپس دیجئے پوری کی پوری بعد میں جو بڑے بڑے مسئلے سیاستان اٹھاتے ہیں نا ان کو بولا اپنے حساب سے میں چھوٹا موٹا آدمی عام کشمیری ہوں میں ایک ووٹر ہی ہوں سمجھو الیکشن کو ملہب میں نے تو کچھ دنوں سے ہی کمپیننگ کیے ہیں میرے پاس کوئی تام جام نہیں تھا میرے پاس آجنٹ بھی نہیں ہے ملہب جو میں کسی جگہ رکھوں صرف اس ووٹ کا آپ احسرام کرنا چاہیے ہندوستان کی سرکار کشمیر کو تو الیکشن کے بعد ہی آپ سٹیٹ واپس دیجئے وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تب ہی اس ووٹ کا جو ہم ڈال رہے ہیں اس سارے کشمیری اس کا کچھ فائدہ رہے گا کیونکہ آپ کو کشمیری کو دل جیت نہیں ہے اگر آدھی سٹیٹ ہی ہمیں چیپ منیشنر کا کوئی ویلیو نہیں ہے ایمیل اے چپراسی جیسا ہے چپراسی کو پھر دینا ہے چیپ منیشنر کو فائل فائل کو دینا ہے لیفٹرن گوورنر کو پچاسی میں دے وہ ہمیں چاہیے البتہ آپ پھر اب ویسے ہی جیسے آپ کے پہلے لوگوں کے وعدے کیتے تھے لیڑوں سے کہ ہم یہ کریں گے جو پہلے مسئلے مسئلے ستر سال سے اس پر میں ہندوستان کی سرکار کو منتی کر دو ہاتھ جوڑ کر ہماری پھول سٹیٹ الیکشنر کی باد ہی واپس دیجئے تب ہی ہمارے کام اس ووٹ کا آپ کشمیری کا احسنام کرو گے میرا سوال آپ سے تھا کے ادمنسٹریشن ہم بڑے نمبرز ایکسپک کر رہے ہیں پیپل آر دیر دیر آر دیر آرٹیمیٹ آرٹی سو دیویل ڈیسائیڈ دس سال کے بعد آج لوگوں کو موقع مل رہا ہے ووٹ ڈالنے کا تو کیسی فیلنگ ہے بہت اچھی بات ہے ڈیموکریسی میں لوگوں کا یقین بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں کیا لگتا ہے بی جے پی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ اور ریزن سے لوگوں کو اپنے آئینی اور اقتصادی اور مذہبی حقوق کی دفاع کے نہیں نکل رہے ہیں کسی آپ یہ سمجھے کہ بی جے پی کے خلاف ہے یا دلی کے اقدامات کے خلاف ہے لوگ نکل رہے ہیں اور اپنے آپ نکل رہے ہیں اور لوگ جھڑ رہے ہیں نیشن کونٹرز کے ساتھ آپ کا نام کیا ہے مسردکار مسرد جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جو سوپور کے لوگ ہیں فائنلی آپ گھروں سے باہر نکل گئے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں بڑی تعداد میں دن و دن ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں تو نمبر جو ہے پرسنٹیج وہ بڑھ رہا ہے تو عورتوں کو لے کے سپیشلی کیا لگتا ہے اس علاقے میں کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو لے کے اب جو الیکٹ ہوں گے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر مدرک کیا اپنے ویوز رکھنے کے لیے دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ عورت سے ہی شروع ہوتا ہے جو بھی آج کل آپ کوئی بھی مسئلے کا اگر آپ جڑ دیکھیں گے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ عورتوں پر بڑھ رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہو کشمی نیشنل کانفنس ایک ایسا منیفیسٹو لے کے آئی ہے جس میں بالخصوص عورتوں کے لیے انہوں نے سپیشلی یہ دیان میں رکھتے ہوئے بنایا ہوا ہے کہ جو پیچھلے میں کہوں گی کہ جو پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد جو ان پر زیادہ مشکلیں آئیں ان کو حل انہوں نے اس میں تلاش کیا ہوا ہے چاہے وہ بیروزگاری کا مسئلہ ہو چاہے وہ میریج اسسسٹنس کا ہو چاہے وہ ویڈو پینشن کا ہو چاہے وہ ایکنومکلی بیکر سیکشن کے لیے جو انہوں نے پینشن مقرر کیا ہوا ہے دیکھیں جب ایک اگر ہم دیکھیں گے جب ایک منیفیسٹو آپ بناتے ہیں تو بیسک جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایمپیکٹ ہوتا ہے عورت سے شروع ہوتا ہے اور وہی ایمپیکٹ پھر بچوں پہ پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کا منیفیسٹو ہے اس میں ہر ایک نوجوان کا عورتوں کا جو اولڈ ایج ہے اس پہ بڑا ڈیٹیلڈ انہوں نے کام کر کے عوام دوست ایک منیفیسٹو لائے ہوئے یہی سوچ کے عوام آگے آ رہی ہے اور اپنا جو یقین ہے نیشنل کانفرنس میں ظاہر کر کے آج وہ بگروں سے باہر آئے ان کو حل میں اپنا کل دکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی یا ال جی ایڈمینسٹریشن جو ہے اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے حالات کو صدھا رہا ہے خاص کر سوپور جیسے زلے میں اور اس کی وجہ سے جب حالات صدر گئے تو لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسس میں یقین آنے لگا تو کیا آپ کریڈٹ دیں گی بی جے پی کو اس چیز کے لئے میں کریڈٹ کسی کو نہیں دوں گی میں سوپور کی عوام کو کریڈٹ دوں گی دیکھیں سوپور کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے وہ آج سے نہیں ہے انہوں سے انیس سو اکیانوے سے کچھ ڈیفرنٹ رہی ہے لیکن at the end of a day سوپور کے لوگ آگے آئیں ان کو سمجھ میں آگیا کہ دیموکریٹک سیٹ اپ میں پارٹسپیشن سے اور اپنا جو ان کا ووٹ ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد ان کے ووٹ میں کتنی طاقت ہے اور ان کا ووٹ کیا بدلاؤ لاسکتا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام تاریک آمد میر تاریک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی سوپور کا جو علاقہ ہے پہلے مطلب ہسٹری رہی ہے کہ الیکشن بائیکارٹ کرتے تھے جب ہی الیکشن ہوتے تھے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ بڑ رہی ہے کیا واجہ ہے واجہ یہ ہی ہے کہ دوہزار انیس میں جو 37 کی ایبرگیشن ہو گیا تو اس کے بید جو سنٹرل گورنمنٹ نے یہاں پہ آرڈرز نکالے جتنے بھی آرڈرز نکالے وہ آلموس 99 پرسنٹ وہ یہاں کے لوگوں کے خلاف تھے تو اب لوگوں میں وہ جاگریتی آگی ہے کہ اس کو بس ایک ہی راستہ ہے یہاں بی جی پی کو روکنے کے لئے وہ ووٹ ہے جی اور آپ کا جو یہ علاقہ ہے سوپور یہاں پہ کون سے ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں جن کو لے کے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اصل میں اگر ہم کمپیریزن کریں گے انڈیا سے انڈیا کی جو سٹیٹس ہیں ان سے اور باقی یہاں جین کے میں بھی تو یہاں پہ انفرسٹرکٹر بلکل ختم ہی ہو چکا ہے جیسے ہمارا یہ کالیج ہے یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ 1951 میں یہاں پہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہیل سیکنڈری ہماری ہے ویسے کی ویسی ہے جو وہ بھی دو ہزار ایکاون میں یہاں بنی ہے ریبات پانی کی سب سے بڑی قلت ہے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے کہ پانی کا پھگدان یہاں پہ اتنا ہے کہ میرے خیال میں چالی سے پنتالیس پرسنٹ لوگوں تک پہن جاتی ہے بجلی کا انفرسٹرکٹر آپ دیکھ ہی رہے ہیں جبکہ ہم یہ بجلی یہاں سے جینکے سے بنتی ہے اور باقی سٹیٹ جو ہے وہ چکا چون چمک رہی ہیں اور ہم یہاں پہ ترس رہی ہیں بجلی کے لئے اور یہاں کے جو ریٹس ہیں آپ گریب لوگوں کو دیکھو جن کو اس وقت پندرہ سو دو ہزار روپے پیہ کرنا پڑتا ہے ان کی انکم دو ہزار ہے بھی نہیں تو یہ سب سے بڑی سمجھ سے ہے اور دوسری چیز جو یہاں پہ ہے ایمپلائیمنٹ جو ہے ایمپلائیمنٹ میں اپنی گھر کی بات کروں میرے گھر میں اس وقت تین بچے ہیں دو بچے ایم بیئے ہیں ایک بیٹی ہے میری وہ ایم ایسی میتمیٹکس ہے گولڈ میڈلیسٹ ہے ایک بہو ہے وہ پوسٹ ریجویٹ ہے دوسری بہو ہے وہ بی ڈی ایس ڈاکٹر ہے اور سارے کے سارے گھر میں پڑے ہیں یہ سب سے بڑی اور جو انہوں نے آرٹیکل 370 کے بیعت آپ دیکھ رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی خود آفیسر رہ چکا ہوں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں جب ان آفیسوں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ باہر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آج وہ لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ لوکلز وہاں پہ دن بے دن کم ہو رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا جو روزگار کا ایشو ہے یہ سب سے بڑی سمجھتیا ہے یہاں پہ تو اسی وجہ سے کل ڈرگ ایڈکشن بھی ہو رہی ہے اور ملٹنسی کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ان کی دماغ میں فرسٹریشن آ گئی تو یہی حال تو اگر ہم دیکھیں گے تو سارے گھروں میں یہی پوزیشن ہے روزگار کے حوالے سے اور اب یہاں پہ فروٹ انڈسٹری تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں باقی باقی کنٹریوں سے فروٹ لائے جا رہا ہے اور ویڈاوٹ ٹیکس وہ لائے جا رہا ہے تو یہ ایک سوچی سمجھے سوچی سمجھے ساجش کے تحت یہاں پہ ایکانیمی ڈاؤن کی جا رہی ہے تاکہ لوگ محکوم ہو جائیں تو یہ بھی ایک سمجھ سیا ہے ڈرگ ایڈکشن یہاں پہ زوروں پہ ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ سوچی سمجھے ساجش کے تحت ان سے بات کریں گے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوپور کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ہسٹری رہی ہے الیکشنز کو بائیکارٹ کرنے کی آج کسی صورتحال نظر آ رہی ہے اسلام علیکم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت پرانی ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ سوپور جو بیلٹ ہے بائیکارٹ کیا لیکن بٹ لیکن بٹ ابھی جو ہم نے پارلیمنٹری الیکشن میں دیکھا ہے کہ پرسنٹیج ٹھیک تھاک ہوئی ہم پہ وٹرز کی تو اب جا کے جو بہت ساری پارٹیز جو پہلے بائیکارٹ کی کالز وغیرہ ہوا کرتی تھی بٹ they are not now visible تو ان فیکٹ وہ خود بھی حسن لے رہے تو اس کی وجہ سے اب لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ٹرینڈ تھا بائیکارٹ وغیرہ کا اس سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو بایا اب لوگ جاگ چکے وہ کہہ رہے کہ نہیں اب تو we have to vote at any caste کیونکہ ایک تو لوکل issues بہت زیادہ ہوتے ہیں ان فیکٹ جو مسلہ کشمیری بھی ہے اس میں بھی ایک بہت زیادہ رول رہنے والا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے آٹھ دست سالوں میں کیا پرابل مز رہی ہیں کشمیری نے کیا فیس کیا ہے بہت کچھ بہت کھویا ہے بٹ اب وہ جھگڑا کھون کھرابا وہ نہیں چاہتے لوگ یو تھا اب نکل کے آرہا ہے وہ ڈالنے کے لئے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو لگے کہ کم لوگ ہیں بسیکلی آج سیزن ہے شالی ویگیرہ کا ہارویسٹنگ کا سیزن ہے تو اس کی وجہ سے لوگ تھڑا اس کے ساتھ بھی بزی رہتے ہیں بٹ ویڈ پیسیج آب جو جو دے آگے بڑھتا جائے گا ووٹورز آئیں گے اور اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے یہ تو گام پہلی رفیابات سے ساتھ اس گام کو کوئی کام نہیں ابھی تک کسی نہیں کیا یہاں تو مونیسٹر پچی سال ہے یا دلاوار بیر اس گام کا کوئی کام نہیں کرے کوئی ایک نفر نہیں ملاجم میں لیا دیل آیا کہاں لوگوں ملاجم ہیں کہاں کسی نہ یا تو گام ever کوئی کام میرام ڈا سپری لوگ کوئی کسی بنا سپری رкого bon موسیقی نسی رخش نسی دلاوار موسیقی ㅋㅋ کسی cinq کسی موسیقی دا 给 اس کی توٹل نے اتماز بکس کاف کرسے مجھوٹ نہ رہی اتماز بکس اس کو رکھنے کی پس تیمی موجب شیش ان چھلاپ سار نہیں کنڈیٹا اچھا آزامت اس آخری شرارت ہوترائی ہوتر اسرہ ہو یاد اسی ایرش پارک باقیشن بیکی آمکور نیت کیا اس جلال